ایک بار چار دوست اکٹھا ہو کر کہیں دور کہیں کیمپ میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ کیمپ ایک پہاڑی جنگل کے بیچوں بیچ میں سے ہو کر جا رہا ہوتا ہے چاروں دوست باقی کے کیمپ والوں کے ساتھ اسی جنگل میں کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک رات کو چاروں دوست آپس میں بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ایک نہ ایک شکتی ہوتی اگر ہوتی تو وہ کیا ہوتی تو اس بارے میں وہ باتے کرنے لگ جاتے ہیں پہلا کہتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی شکتی ہوتی تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اڑنے کی شکتی ہوتی ایک پل میں اڑ کر میں کہیں بھی جا سکتا تھا کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں بس ایک پل میں اڑ کر جہاں ایک پل میں اڑ کر وہاں ایک پل میں اس پہاڑی پر ایک پل میں اس پہاڑی پر اسی میں دوسرا دوست کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس تیج دھوڑنے کی شکتی ہوتی ایک منٹ میں تین کلومیٹر ایک منٹ میں چھے کلومیٹر بس میں بھاگتا جاتا بھاگتا جاتا اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک ماؤنٹ ایوریسٹ تک میں بھاگ کر چلا جاتا کیا شکتی ہوتی تیسرا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دوربین والی آنکھیں ہوتی میری آنکھوں میں دوربین والی شکتی ہوتی یہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنی گھر کی طرف دیکھ لیتا یہاں بیٹھے بیٹھے میں دوسرے دیش میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیتا یہاں بیٹھے بیٹھے دور ہزار کلومیٹر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیتا اور چوتھا کہتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی شکتی ہوتی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ گائب ہونے کی شکتی ہوتی میں گائب ہو جاتا مجھے کوئی نہ دیکھ سکتا اور میں سبھی کو دیکھتا رہتا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی شکتی ہو اور باتیں کرتے کرتے یہ چاروں دوست سو جاتے ہیں اگلی صبح کیمپ پھر سے چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ چاروں بھی آپس میں باتیں کرتے ہوئے کیمپ کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن یہ چاروں اپنی باتوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ یہ کیمپ سے دور ہو جاتے ہیں کیمپ کسی دوسرے راستے پر نکل جاتا ہے اور یہ باتیں کرتے کرتے کسی دوسرے راستے پر آ جاتے ہیں اب انہیں واپس جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہے یہ جنگل کے بیچوں بیچ بھٹک گئے ہیں واپس جانا چاہتے ہیں لیکن راستہ نہیں ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا ڈرنے بھی لگے ہیں کہ ہم گھر کو واپس کیسے جائیں گے ہم اپنے کیمپ کے پاس کیسے جائیں گے کیسے کریں گے یہ سب تب ہی ان میں سے ایک دوست بولتا ہے کہ یاد ہے کل راست کو ہم اپنی اپنی شکتیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے یاد ہے کہ اگر وہ شکتی ہمارے پاس آج ہوتی تو ہمیں کیسے ہیلپ کرتی وہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر اگر اڑنے کی شکتی ہوتی تو ہم اڑ کر دیکھ سکتے تھے کہ ہمارا کیمپ کس طرف ہے ہمارا کیمپ کہاں ہے اور ہم اس ڈریکشن میں جا کر اپنے کیمپ کے ساتھ مل سکتے تھے دوسرا کہتا ہے کہ اگر میرے پاس وہ تیج دھوڑنے والی شکتی ہوتی تو میں ایک ڈریکشن میں تیج دھوڑ کر دیکھ سکتا تھا کیا یہ راستہ صحیح ہے کیا اس راستے پہ ہمارا کیمپ ہے اگر ہوتا تو میں تیج دھوڑ کر واپس آتا اور سبی کو اسی راستے پر لے جاتا وہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر دور دیکھنے والی دور بین والی آنکھیں ہوتی تو بھی ہم کسی ایک ڈریکشن میں دور تک دیکھ سکتے تھے کیا اس ڈریکشن میں ہمارا کیمپ ہے کیا یہ ڈریکشن صحیح ہے اگر ہوتی تو ہم اس ڈریکشن میں جا کر اپنے کیمپ کے ساتھ مل سکتے تھے لیکن اگر ہمارے پاس یہ گائب ہونے والی شکتی ہو تو کیا ہم اس سے بچ سکتے تھے کیا گائب ہونے والی شکتی سے ہم ہم اس جنگل سے باہر آ سکتے تھے گائب ہو کر کیا ہم ہماری مصیبت سے بچا سکتی ہے دوستو بتائیں کیا گائب ہو کر ہم اس جنگل سے بچ کر باہر آ سکتے ہیں اگر آ سکتے ہیں تو بتائیں کہ گائب ہو کر ہم اس جنگل سے باہر کیسے آ سکتے ہیں موسیقی